اچھا صناب چودی صاحب آپ اپنے کولمز کے انڈ میں ہمیشہ ایک شاعری بڑی کوئی زبردست نظم ہوتے ہیں کوئی غزل ہوتی ہے اس موقع پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا آپ نے بھی بات کی کہ دعا جو ہے نا جی وہ کیسے شروع ہوتی ہے آپ نصرت فتح علی خان کی زندگی کو اگر تھوڑا سا لے رہے ہیں تو آج منی ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو آپ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا تصور کریں کہ ٹیم کی موٹیویشن کے لیے ان کا کیا رول تھا آج پاکستان میں ان کے دو ایسے رول ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہیں بھولائے جا سکتے پہلا تو جو موٹیویشنل سنگر کے طور پر انہیں انٹریوز کیا گیا وہ ایک بہت بڑی کریڈیبلیٹی ہے ان کے ذمہ کہ لوگ ان سے انسپائریشن لیتے تھے اور وہ انسپائریشن آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی تھی اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ان کے ساتھ میں دلدار حسین بھٹی کو بھی ضرور یاد کروں گا ان کا بہت کانٹریویشن ہے اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو دعائیں لگ رہی ہیں وہ نصرت فتح علی خان نے جو چیرٹی کے لیے کام کیا ہے جو میوزک کے بنیاد پر پیسہ اکٹھا ہوا ہے لوگوں کو آج اتنی ارگنائزیشنز میں اس چیرٹی کے ذریعے استفادہ حاصل ہو رہا ہے تو ان کے لیے دعا ان کے سینوں سے ہمیشہ جاری رہے گی اور یہ دعا وہ ہے جو ان کے لیے کامیابی کی نویز بن گئی ہے اور میری یہ ان سے بھی حمل سمیشن ہے کہ ان دعاوں کو سنبھال کے رکھیں ان دعاوں کی قدر کریں اور انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ آپ اپنے فن کے ذریعے کرتے ہیں اپنے جذبے کے ذریعے کرتے ہیں لیکن یہ جو خدمت نصرت فتح علی خان نے شروع کی ان تک کنورجن ہوئی انہیں اس کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور یہ جو چیرٹی کے اس طرح کے ایونس دوریاں میں آج پاکستان کے جو لوگ چیرٹی میں نمبر ون ہیں نا جس میں ان لوگوں کا بہت کانٹریبیوشن ہے انہوں نے لوگوں کو موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے اپنے تک لانے کے لیے لوگوں کو یونائٹ کرنے میں پاکستان کے لوگوں کو اورگنائز چیرٹی کرنے ہیں پس کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی پہ اگر غور کر لیں تو یہی سب سے بڑی نظم ہے کہ آپ مل کے پاکستانیوں کی خدمت کریں اور مل کے پاکستانیوں کے حالات بدلنے پہ کام کریں اور اگر ہم سب اس پہ سوچنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیں یہی ہمارا پاکستان ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت شامل شہدی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آگے ہمارا جو سیاسی فیوچر ہے ذرا اس کی آج پرڈکشن تو کریں اید پہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ کیا ہونے جا رہے آگے پرڈکشن جو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے بھاگ دروازے سے نظر آتے ہیں اچھا تو ہمیں خود سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرف بھاگ رہے ہیں کیا ہم بھاگ رہے ہیں اب آئی اپربادی کی طرف یا اپنی بہتری کا راستہ سوچ رہے ہیں لیکن چوہدی صاحب کبھی جو عوام ہے وہ بہت کچھ چاہتی اور وہ ہوتا نہیں ہے عوام چاہتی ہے کرتی کچھ نہیں آپ کو لگتا ہے لگتا نہیں ہے ایسا اگر وہ چاہتی ہو تو اس کے لیے will جب ہوتی ہے نا جی تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں یہاں پہ will رہی نہیں ہے یہاں پہ لوگ آپ پتہ نہیں بڑی بدقسمتی ہے ہماری ہم بالکل ہی چیزوں سے اپنے آپ کو صرف اپنی ذات اور دولت کے پیچھے بالکل عدے پاغلوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے تو جب آپ کی سوچ اتنی limited ہو جاتی ہے محدود ہو جاتی ہے تو پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی سفر آپ وہ کیا دیکھتے ہیں عوام کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے دیکھیں عوام کو کیا کرنا چاہیے یہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا میں لوگوں کو کہتا ہوں میں preach بھی کرتا ہوں یعنی کہ اگر میں اپنے left right front اور back کے چار لوگوں کو دیکھنا شروع کر دوں کہ ان کی حالت کیسی ہے تو میں زیادہ ذمہ داری نہ لوں ان چار کی بہتری کے لیے کام کروں اپنے قریبی لوگوں کی آپ صرف اپنی surrounding دیکھیں ان چار لوگوں کو چار گھروں کو چار افراد کی بہتری کو دیکھیں ان کا کوئی issue ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی مشکل ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں وہ آگے اپنے چار کو دیکھنا شروع کر دیں گے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے لگے گے لیکن ہم ایک آدمی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے مسائل نواز شریف نے حل کرنے ہیں عمران خان نے کرنے ہیں شباز شریف نے کرنے ہیں اصل زرداری نے کرنے ہیں اسی کی کرنا پائی جان اسی صرف سوچے نہیں آئے ہیں اچھی بات ہے مطلب ہے کہ ہمیں خود کچھ کر رہا چاہیے اچھی بات تو نوازمان یہاں سے ملک چھوچڑ کے جا رہے ہیں یہ نشانی ہے نا اس بات کی کہ وہ صرف دولت کے لیے جا رہے ہیں نہ ان کے لیے ملک مانی رکھتا ہے نہ ان کے لیے اپنی دھرتی کی اہمیت رہ گئی ہے نہ رشتے ناتے رہ گئے ہیں نہ اپنے ہمسائے رہ گئے ہیں نہ بڑے رہ گئے ہیں وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی زندگی کو بنانے جا رہے ہیں تو اگر اپنی ذات اور زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی ذات سے نکل کے بھی دیکھیں لوگوں کا خیال رکھیں اور اس عید کا مقصد بھی ہے خربانی جو ہے یہ ایک جیسٹر ہے لیکن اصل میں خربانی اپنی انا کی ہوتی ہے اور بہت سی اپنی فیوریٹ چیزوں کی ہوتی کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جی جناہ ویلکم بک اچھا سلام ہماری آردینس بڑی بیچائے میں وہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی تو آردینس کے جانے بڑھیں گے مائک دیجئے السلام علیکم رات سر سر اید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت سر فرسٹ او فول تو میں بگ فین ہوں آپ کی تینکیو سو مائک آپ کی اتنے سادہ سانگز ہیں تو کوئی ایسے سانگ جو سن کر آپ کو لگاؤ کہ کاش میں یہ نہ گاتا اچھا سوال ہے یہ نہیں پوچھا کہ کونسا میں نے کاش کے بھائی انہا گاتا ہاں نام نہیں لوگا میں میں نے کئی جو بہت سارے گانے ہیں میں نے لیرکس اچھے نام ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑے ہیں کیونکہ میں نے سب سے سلیکشن میں نے وہ کی ہے اور جو کہ میں گا سکو کیا لیرکس سے بھرائی تھی کونس ہے کورتی وی گلی گلی اتنے بھی جررت کوئی نہیں کورتی وی گلی گلی ایسا ہے اس میں آیا تھا ہمرا بھوتوں میں نام رہے ایسا کچھ آ گیا اور بہت سارے لیرکس جو کہ ان کا سرپیر نہیں ہوتا تھا تو میں ان کو کہتا ہے کہ یار کمپوزیشن اچھی ہے اس کو لیرکس کو چینج کر کے لے آئی ایک ہماری بہت بڑی آرٹسٹ ریکھا جی کینو نے نام لیا اب تو ہر آرٹسٹ چاہیں گے کہ آپ ان کو گانا ڈیڈیکٹ کریں گے بڑی مشکل ہو گئی آپ کے لیے شاہ زمان کتنی بار ایسے لگا ہے کہ ان کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں تو ذرا مشکل میں پڑے گیا ہوں یا بلکل ہنڈر پرسنٹ کالفرنس آ گیا ہوں نہیں ہمیشہ جب ہر بار بیٹھتے ہیں ہر بار کیونکہ دیکھا بھی اس طرح ہی دیکھا ہے دادا کو کہ جب آئے ہیں تو نیا ہی ہوا ہے یہ سیم سکھلا ہے یہاں پہ بھی ہوئی ہے اور جب ابو آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے تو بچ دار ہوتا ہے کہ سیکھنا بھی کرنا بھی ہے تو پریشر رہتا ہے بہی نائس اچھا جناب آپ لوگ تسائی کو کون کون تلاش او لو آ گیا جی آ گیا آ گیا بکرا لے آؤ کٹتا نہیں یہ کجلا تمہارا کہاں سے مہنگا بکرا لے آؤ بکرا لے آؤ دہ نا اوہ سیار ساملکار خان determ کخام کی آل چالے بڑا کرمال ہے تمہیں تو پوری دنیا ڈونڈ رہے آج یہاں کیا کررہو یاکیر گرفہ میں تو خوش ہوگیا پھر سارے پرانے گا کے تھے اسی ہی سارے پرانے گاوا توس ہی ہوگئے چوتری صاحب شیف اپنے خان صاحب سا رہے سامنے لکھو ایلہ جی دیکھو یا چاہ لے ایلہ جی دیکھو میرے ہاتھوں تیرے بکرے تکٹنا بھلی نہیں نہیں غلط ہو غلط ہو یہاں سے یہاں سے غلط ہو نہیں خان صاحب نہیں نہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں اسی سورا جا صاحب زندگی ان کے سامنے نہیں آسکتا بھائی میں آسکتا رہی جارہاں لیکن توڑی میں میں نے میری روشی روٹی چلا رہاں دیو اگری بات کرو یہ چامپیں بھی ضروری تھی کلیجہ بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ بھولی بھول پی کر دیتا مٹو کے سے مگر پھر یاد آیا اس کا قیمہ بھی ضروری تھا دور جی میں نے پتا لگا لاب میں آگیا کسائی تا لوں پتا پھر آوے نا ہوری ساتھا خان صاحب یہاں تو کوئی قربانی نہیں ہوگی یہاں پیو کرنا ہے تو انہوں نے کسائیگیوں بلائے جی خان صاحب تو سیب سڑھ وڑا بھکرا لائے گا میں کوئی ٹیم نہیں گا یکین کرو میں پہت بھی پیسی کسائی ہے جی سڑھ سڑھ کو بھکرا ہی بھکرا ہے سڑھ سڑھ کو بھکرا ہی بھکرا ہے کہ پھر جی پس نا ایک آیا بھکرا بھکرا ہی بھکرا ہی بھکرا میں گیا میں سڑھ کو بھکرا ہے یکین کرو میں یہی بھی پیلا پکرا ہی بھی یکی در مجلده مجھے بھکرا کہ کس طرح باہر چلیں میں نے بکرے کو تیل لگایا ہے باہر جا کے آپ کو بکرہ دے لیے میں بکرے لگا رہی ہے میں سبا کرنا ہے بس میں نے چاند شرطان ہے کیا سبا کروانے لیے تو شرطان کی کرنا ہے میں بڑی آسان جی شرطان ہے میں بڑا اصول پسند کسندہ کسائی جے ہاں جی پہلی شرطان میری آیا گی ہے کہ رسی تو آڈی اپنی ہوئے گی تو یہ جو تو نے پہنی بھی کیا ہے آڈی اے گی ہے یہ پہنے بکرے دا مالک بننے باہر چلیں باہر چلیں باہر چلیں بکرے دا مالک بننی دا ہے بکرے کا مالک کیوں کیوں کہ پانچ سیاری بکرہ غلط زبایا ہے تو میں نے پھاڑ کے کوڑ دے لیے میں زبا کرنے دا مالک دے لاتبان ہاں جی پہنے کی پہنے دا مالک بڑی کوٹ پھنٹی ہاں جی اس وقت دوسری شرط کھالوی آب لانگے تیرا سامنکی رہ گیا میں باہر کو کلی جی نہیں کھانی باہت میں باہر کوئی بہت نہیں نہیں ہوا پیشلی باری میں بکرے دکھال لائنار تو بہت چینا ہمارے میں نہیں کرنا تو سی بیٹھو میں کسا ہی بولایا تو آرکا ہمارے میں بھائی زبا خال آ رو ہمارے پٹھی میر پالی میں فتا فتا بکرے کرا لائے میں لے چودری اکرم ساتھے کر بھی جانا ہے چودری صاحب پہ اتر بھی جانا ہے او تھے میں لیٹ ہوگیا پا بکرے نے میرے خلاف ہی کالام لے اینا دیکھا ہے ماشاءاللہ بکرے سارے پڑے لکھے ہیں یہ تو جو بکرہ لائیں جاندہ پر لائے سی وی چیک کر درکے تڑا پڑے ہوئے ہیں وہ پچھلے سال میں بکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے منا کرتا ہے میں نے جاڑی با رکھی وہ بکرہ کوئی بابا پڑے لکھے ہیں اسی پھر ان کو ایشو کران لگے رات بھئی آپ کے ساتھ کس طرح سے وقت تیزی سے گزرا یہ تو بالکل اندازہ نہیں اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے آپ ہمارے شو میں آئے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں ایسے بھائی آپ سے ملکے بھی بہت اچھا لگا اچھا لگا آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں شاد عباد رکھیں بلکل آمین شاہ زمان کیا کہنا چاہیں گے اپنی آڈینس سے آج آپ کیا کہوں گا میں خوش رہے اور عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ دیں کم سے کم اپنی فریج میں رکھیں اچھی بار جی چودی صاحب کیا پیغام دیں گے قربانی کا پیغام یہی ہے کہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچیں ان کے لیے سوچیں جو حق دار ہیں قربانی کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے سوچ رہے ہیں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں خوشیاں بانٹے ہیں آج کے دل میں یہی سما تیوی کا بھی پیغام ہے